ترکی پاکستان کا صدا بہار دوست ہے جس دن پاکستان میں تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ ہونی تھی تو ترک وزیر خواجہ کا شاہ محمود قریشی کو فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں فکر ہے پاکستان کی ہم پاکستان کو ایسی صورتحال میں نہیں دیکھ سکتے اس پر شاہ محمود قریشی نے ان کو اس عمل سے اگاہ کیا اور بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ووٹنگ ہونی ہے اب جب عمران خان نے اس عدم اعتماد کو کچل ڈالا ہے اور نئے الیکشنز کروانے کا فیصلہ کیا ہے نسبت اس کے کہ شہباز شریف کو وزیر آزم بنا دیا جاتا اس پر اب ترک عوام بھی بول پڑی ہے ترک سوشل میڈیا پر بھی عمران خان کا سہر تاری ہے مجودہ صورتحال پر پاکستانی سیاست ٹاپ ٹرینڈ میں شامل پاکستانی سیاست پر ترکی کی عوام کی جانب سے کھل کر بات کی گئی ہے عمران خان ترکی کے ٹویٹر ٹرینڈ پر ٹاپ پر گردش کر رہے ہیں ترکوں کی جانب سے اس موقع پر پاکستان اور خصوصاً عمران خان سے اظہار یکچہتی کیا گیا ہے عمران خان اور پاکستانی سیاست ترک عوام کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ مجودہ امریکی صدر جو بائیڈر نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک پالیسی تنگ ٹینک میں یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ترک آپوزیشن کی مدد سے ترک صدر اردوان کو اقتدار سے الگ کر دیں گے بائیڈر نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اردوان کی پالیسی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نقصاندہ ثابت ہو رہی ہے اب چونکہ عمران خان نے بھی امریکہ کو جواب دیا ہے تو ان کی امریکہ کے ساتھ تھن گئی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ترک عوام پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے اور اظہار یکچہتی کرتے رہے دائیں بازوں سے تعلق رکھنے والے اردوان کے حامی سینئر صحافی ابراہیم کراغل نے اس تصور پر دو ٹویٹس کی اور عمران خان سے منصوب بیانات شیئر کیے جس میں کہا گیا پاکستانی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ پاکستان میں امریکی اڈے یا پاکستان کی جانب سے افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین سے کاروائی کی جازت دی جائے امریکہ پاکستان میں بھی ختم انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا امریکہ پاکستان میں بغاوت پیدا کر رہا ہے امریکہ نے دو ہزار ایک میں ایک فون کال کے ذریعے پرویز مشرف سے پاکستان لے لیا تھا انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے ملک کو پتر کے دور میں پنچا دیں گے آج پھر امریکہ امران خان کو اسی طرح دھمکیاں دے رہا ہے لیکن یہ دنیا اب دو ہزار ایک والی دنیا نہیں رہی ہے ایک ترک شہری ایمینے مدلیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا امریکہ نے پاکستانی وزیراعظم امران خان سے نجات کے لیے منصوبہ بندے کی بلکل ویسے ہی جیسے وہ ترکی میں کر رہا ہے اور یہ کوشش ناکام ہو گئی لیکن امران خان نے خود پاکستانی پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور خان نے نوے دن کے اندر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا ترک حکومتی اتحادی ملید حرکت پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا وہ جو پندرہ جولائی کو ترکی میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے انہوں نے اسی جیسا ایک کھیل پاکستان میں کھیلا امریکہ اور برطانوی اتحاد نے اس بار اعلان کیا کہ امران خان پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہیں گے پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے ابھی مزید بہت کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک اور ترک سارف نے امران خان کا بیان شیئر کرتے ہوئے تعریف کی جس میں لکھا تھا کہ مجھے امریکہ سے دھمکی امیز خط ملا ہے لیکن میں کھڑا رہوں گا ایک اور سارف نے لکھا کہ ہماری سائٹ واضح ہے ہم امریکہ اور اس کے ہواریوں کے مقابلے میں پاکستانی عوام اور منتخب وزیراعظم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ترک شہری بہادر تکین نے لکھا ہے کہ ہمارے برادر اسلامی ملک پاکستان کے وزیراعظم کہتے ہیں امریکہ نے مجھے ایک دھمکی امیز خط بھیجا ہے وہ میرے خلاف آپوزیشن کو متعید کر رہے ہیں اور مجھے اقتدار سے الگ کر کے رجیم تبدیل کرنا چاہتے ہیں مگر امران خان کہتے ہیں وہ ہٹیں گے نہیں بلکہ لڑیں گے اس عارف نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے جد و جہد آزادی میں آپ لوگوں نے جو مدد کی تھی وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے مورات عزیر نے امران خان کا بیائن ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا کہ وزیراعظم پاکستان امران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بغاوت کی اس کوشش کے مد مقابل وہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرح لڑیں گے باطل کے مقابلے میں حق کی فتح ہوگی ایک ترک خاتون سارف نے لکھا کہ امریکہ امران خان کے مقابلے کیوں بغاوت تیار کر رہا ہے ان تمام سوالوں کا جواب اس انٹرویو میں ہے